وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو انسانی آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے مگر آنکھ میں کچھ چلا جائے تو نہیں دیکھا جا سکتا اسی طرح انسان کے عیب بھی ہیں کہ وہ دوسروں کے عیب تو دیکھ لیتا ہے مگر اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اللہ دیر تو کرتا ہے مگر وہ کبھی مایوس نہیں کرتا دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے کبھی کھا کر دیکھو تو سمجھدار ہو جاؤ گے ہمارے جانے کے بعد بھی ان کی محفلیں آباد تھی ہم سمجھتے رہے رونک ہم سے ہے کبھی مایوس مت ہوا کرو کہ اللہ تمہارے ہر عداس لمحے کو سکون میں بدلنے پہ قادر ہے ایک غلط انسان کا دھوکہ دس انسانوں کے اعتماد میں رکاوٹ بن جاتا ہے اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زبان پہ الحمدللہ کہتے رہا کریں کہ آپ کی زندگی ہزاروں سے بہتر گزر رہی ہے وقت بہت بڑے اور گیرے زخم دیتا ہے اس لیے کہ گھڑی میں پھول نہیں سویاں لگی ہوتی ہیں خدا کے خاص ہی بندے دوسروں کے دکھ دور کرنے کی وجہ بندے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بھی بات نہیں ہوتی اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے مگر پھر احساس ہوتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے اس سمندر سے جینا سیکھ لو کہ جو چک چاپ اپنی موج میں رہتا ہے کس قدر طاقتور ہے وہ شخص جس سے خلاف وہی اکٹھے ہو جائیں جو پہلے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اگر تم پہ عروج کا وقت ہے تو اپنی احقات میں رہو کیونکہ زوال بھی کبھی پوچھ کر نہیں آتا کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا علم آپ کو اور اللہ کی سوا کسی اور کو نہیں ملے اگر کوئی آپ کا منتظر نہ ہو تو رابطے بھی اچھے نہیں لگتے اچھے انسان کی تعریف کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ کسی اور کو تکلیف نہیں دیتا دولت اور عہدے آپ کو عارضی طور پر بڑھا کرتے ہیں لیکن انسانیات اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند اور اچھے درجے پر رکھتے ہیں کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ مافی بھی بندہ ہی دیتا ہے خدا نہیں ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا ہم دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں رہنا سیکھ لو کہ غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں اگر تم نے کسی کا درد محسوس کرنا نہیں سکھا تو زندگی میں کچھ نہیں سکھا جو دوسروں کو ہر وقت تولنے میں لگے رہتے ہیں وہ خود بہت ہلکے ہوتے ہیں یہاں بات صرف احساس کی ہوتی ہے کسی کو پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیان بھی گزر جانے کے بعد نہیں ہوتا رشتہ ایسا ہو جس پہ ناز ہو کل جتنا تھا اتنا آج ہو رشتہ وہ نہیں جو غم اور خوشی میں ساتھ دے رشتہ وہ ہے جو ہمیشہ اپنے پن کا احساس دے غریب صرف وہی ہے جو دل کا غریب ہو باقی سب امیر ہیں جن کے ساتھ زندگی گزاری جائے ان میں نقص نہیں نکالے جاتے علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے کیونکہ جسمانی زندگی کے تو دن مقرر ہیں آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن سکتا مگر جو اپنا ہو وہ کبھی آنسو تک نہیں آنے دیتا کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا ایک نہ ایک دن واپس اللہ کے پاس جانا ہے اس لیے کوشش کرو کہ اچھے بن کر جاؤ کہ اللہ تمہیں بخش دے اس دنیا میں سب سے دکھی کوئی انسان ہے تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو مرتے دم تک پیار محبت دیتی ہے کبھی ان کے لیے بھرا نہیں سوچتی اس کے اگر دس بچے بھی ہوں تو وہ ہر کسی کو الگ الگ محبت دیتی ہے کبھی کوئی بچہ اس کی وجہ سے یہ شکوا نہیں کرتا کہ ماں نے مجھے کم پیار دیا اور اس کو زیادہ دیا وہ ماں اپنا سب کچھ ان بچوں پہ لٹا دیتی ہے کبھی شکوا بھی نہیں کرتی کہ جب بچے جوان ہو کر ماں سے الگ ہونے کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ماں اب ہمارا اس گھر میں گزارا نہیں ہوتا ہم اب خود بچوں والے ہو چکے ہیں اس ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہے یہ احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہمارے بچے بڑے ہو کر یہی سوال ہم سے کر دیتے ہیں کہتے ہیں جس ماں کی بیٹیاں گھر سے رخصت ہو جائیں اور وہ اپنے سوسرال میں خوش نہیں ہیں تو ماں اپنے گھر میں پانچ وقت کی نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد سورت الرحمن پڑھ لیا کرے اس کے پڑھنے سے اللہ اس کی ہر بیٹی کے گھر میں خوشیاں بھار دے گا ان کی زندگی میں دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا دکھ نہیں جو اللہ سے چھپا ہو وہ رب دنیا تو کیا آخرت کی ہر چیز پہ قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور نہیں ٹھات ہوں ٹھات ہوں ٹھات ہوں ٹھات ہوں